ہیلو فرنس آج میں آپ کے لئے بہت اچھی ریسپی لے کر آئی ہوں اس کڑکتی گرمی کے موسم میں اگر یہ ایک گلا شربت مل جائے تو سچ میں بہت اچھا لگے گا یہ شربت فالسے کا شربت ہے اور یہ یوپی میں خوب پیا جاتا ہے عام طور پر فالسے میں نمک ملا کے کھایا جاتا ہے لیکن گرمی میں اس کا شربت بنا کے پیجئے بہت تھنڈک دینے والا شربت ہوگا یہ تو چلیے فٹا فٹ سے یہ شربت بناتے ہیں اسے بنانے بہت کم ٹائم لگے گا بہت ہی جلدی بن جاتا ہے سب سے پہلے میں نے فالسے لے لیا انہیں دھو کر میں نے ایک باول میں ڈال لیا تھوڑا سا پانی ڈال لیا اب ہم ان کو ایک مکسر جار میں ڈال لیں گے گرائنڈنگ جار میں ہی ہم ساتھی ساتھ تین چمت چینی ایڈ کریں گے چینی کو میں نے پاودر فارم میں ڈالا ہے کیونکہ شربت بنانے کے لیے میں نے تھنڈے پانی کا یوز کیا ہے تھنڈے پانی میں چینی پاودر فارم میں ہوگی تو جلدی گھل جائے گی تو دیکھئے فالسے ہمارے گرائنڈ ہو چکے ہیں اب ہم اسے ایک چلنی میں ڈال کر چھان لیتے ہیں فرینڈز یہ فالسے کا شربت ہاجمے کے لیے بھی ایک دم درست ہے گرمیوں کے موسم میں جب کبھی آپ دھوپ میں نکلے آپ ایک گلاس ہی شربت پی کے جائیے باڈی آپ کی ہمیشہ ہائیڈریٹ رہے گی فالسے کا شربت ایمیونٹی موشتر کی روپ میں بھی کام کرتا ہے اس لئے آپ اسے ضرور پیجئے دیکھنے میں تو یہ فل بہت چھوٹا سا ہے لیکن اس کے فائدے کمال کے ہیں اس فل کا سواد کھٹا میٹھا سا ہوتا ہے تو دیکھئے ہم نے پورے پلپ کو چھان لیا ہے اور تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے اب ہم اس کو گلاس میں سرب کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے آئس کیوب ڈال دیا اب ہم گلاس میں شربت کو ٹرانسفر کر لیتے ہیں دوستو اس شربت میں ہم کچھ مسالے ملائیں گے جسے اور بھی فائدہ کا ہو جائے گا دوستو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کیجے گا اور ہاں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجے گا ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجے گا جس سے کہ آپ کو میرے سبھی ویڈیوز ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہیں گے دیکھئے میں نے اس میں کالا نمک ایڈ کیا ہے بھی گرمی میں بہت تھنٹک دیتا ہے اس لئے اگر آپ اسے ڈالیں گے تو اچھا رہے گا تو تیج گرمی میں بھی شریر میں تھنٹک گھول دینے والا فالسے کا شربت تیار ہے دوستو مجھے کمنٹ کر کے جو بتائیے گا آپ کو یہ شربت کیسا لگا تب تک لئے keep watching stay healthy thank you bye bye